گرائی ملا جرم کی کہانی خود کی زبانی گرائی موسیقی عنہ آؤ راکی! This is so beautiful! یہاں کوئی بھی نہیں ہے! ہاں! یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے! بس میں اور تم کیسا لگا سرپریز? موسیقی 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 کیا بھی تم کمال کا کرچہ رہنگی اے مجھے پر ایسے کپک چلے گا مطلب مطلب کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے شادی روکی شادی کے ساتھ جو ذمہ داریاں آتی ہیں تمہیں اس کا آئیڈیا بھی ہے میں اٹھا لوں گا ساری ذمہ داریاں کیسے اٹھا لوں گا ایک جوپ تک تو نہیں ہو تمہارے پاس تمہارے گھر کا جتنا خرچہ ہے سارا پیسہ تمہارا بھائی کماتا ہے اس نے اگر اپنا ہاتھ کیچ لیا تو تمہیں سوچے اس کے بعد کیا کرنا اسی لئے تم پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ پھر سوچیں گے کیا کرنا تمہارے لئے پیار سے زیادہ پیسہ ایمپورٹنٹ ہے جینے کیلئے پیسہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے سو پلیز جس انڈ دیس ٹاک موسیقی یہ ٹائم ہے تمہارا گھر آنے کا دیکھنا ماں تو گر آپ کو لیٹ سے کر پہنچتے ہیں اور یہ جنا بھائی کہ پوری رات بیٹا کسی تک گھر آیا سبح کیوں سبح سبح دیماغ خراب کر رہا ہے راکی بیٹا بیٹ ناشتہ کر لے آجا ناشتہ کر آو کھنا کھلاو جوس پھلاو اسے اور اسے دیکھو اس کی حالت دیکھئے کیسے آوارا کی طرف پھٹی گھڑیاں جنس پہنکے گھوم رہا ہے اور آجے جو کہہ رہا ہے تیری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہے یہ سب چھوڑ تو سن اچھے سے جا کے ریڈی ہو کے آجا جا کیوں وہ آجے کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہا ہے دیکھنے دو ماں آپ جا کے ماری بیجیتی کروائے گا حالا دیکھ رہا ہے اس کی مجھے نہیں جانا کوئی لڑکی بڑکی دیکھتا ہے بھاڑ میں گئے آجے بھاہیا اور بھاڑ میں گئی وہ لڑکی ارے ہو تو جیسے آدمی کو نا میں کہیں نہ لی جاؤں تو جا بھاڑ میں سہیے آو چھے راکی کیا کرے تم دونوں جا تو جا اپنے کمرے میں جا مت چل ہمارے ساتھ جا بے بکو آجے خپنا موٹ خراب مت کر شب کام کے لیے چل رہے چل تو اور میں چل پھوں آجا بھائی ساپ نے سچ کہہ رہا ہے جب سے آپ کی بیٹیا کی تصویر دیکھئے نا اسی دن سے مجھے ہو پسند ہے کہاں ہے بلائیے اسے جی بہن جی ارے بیٹا مہمان آگے ہیں جلدی آجاؤ بلی جی آگے اپے جی پی رو بیٹا جی پی رو بیٹا جی پی رو بیٹا بیٹھ رہی بیٹھ رہی آگے یہ تمہاری لیٹھ اور رجے بیٹا کام سے چل رہے ہیں یہ انتو بیٹا کام سے چل رہے ہیں انفایٹ کانسٹروکشنل کام ہم بہت جال میرات کے باہر بھی شروع کرنے والے ہیں اور تو اور اسی سال سے اجے کانسٹروکشن کا ترنوور پچاس کوٹ کے پار ہو چکے بھائی صاحب ہماری طرف سے ہاں اگر آپ کا فیصلہ بھی یہی ہے تو پھر شادی کی بات آگے بڑھائیں ہماری طرف سے بھی ہاں ہی ہے بہن جی اور رجے بیٹا آپ کو پریتی سے کچھ پوچھنا ہے بات کرنی ہے تو کر لیجی کیونکہ پورے جیون کا فیصلہ ہے ہماری مانین کو پسند کیا ہے تو بس ہمیں اور کچھ نہیں پوچھنا یہ بچپن سے ہی ایسا ہے ہمیشہ میری ہی بات کو سب سے اوپر رکھتا ہے بہت مان دیتا ہے مجھے یہ ہمیں یہ رشتہ منزور ہے بیٹا تمہیں بھی ہمارا لڑکا پسند ہے نا بیٹا مبارک ہو یہ لو بیٹا مو میٹھا کرو ہمارے گھر کی ہونے والی بہو لگتا ہے شرما آگئی بھائی سا پندیت جی کو کہہ کے اچھا سا مورت نکلوائی دیدی آپ یہ کیا کر رہی ہو یہ بڑا بھائی ہے روکی تو تو آپ تو روکی سے پیار کرتی ہے نا تو پھر اس کے بڑے بھائی کے ساتھ کیسے دیکھنے روکی جیسے لڑکے نا ہم نے بھرنے کے لئے سہی ہے شادی کے لئے تو مجھے امیر اور ویل سیٹے لڑکا ہی چھئے لیکن دیدی آپ ایسا سوچ بھی کہنے سکتا بڑا بھائی ہے وہ روکی کا تو ان سامنا مت پڑ تو جی سمجھ نہیں آگا ہم نے جو بھی ڈیسیجن دیا نا سوچ سمجھ کر رہے سو ریلاکس اے روکی اچھ این نے لڑکی پسند کر لی ارے تو تو گل چلا نہیں بہت اچھا پریوار ہے بہت سندر لڑکی ہے اچھا مما میں بھی ایک بہت اچھے پریوار کو جانتا ہوں اب آپ نا میری بھی شادی کی تیاری شروع کر دو تجھے سچ میں ایسا لگتا ہے کہ تجھے کس سے اچھے گھر کی اچھے لڑکی ملے گی تو جیم جا باڈی بنا ہو سکتا ہے وہاں تیرے ٹائپ کی کوئی سیر فری مل جائے تجھے روکی تُو اچھے کی بات کا برا مت مان لیکن وہ جو کہہ رہا ہے نا صحیح ہی ہے جلدی سے جوب ڈھونکر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا پھر ڈھونتیوں نے میں تیرے لیے بہت سندر لڑکی اب تونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بھولی گا ہونے والے سندی جی کا فون ہے نمستے بھائی ساہب نمستے بہن جی بچوں کی کنڈی ملوالی ہے اور مہرد بھی نکلوالی ہے ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی بہن جی کنڈی بہت اچھے سے مل گئی ہے کنڈ بھی کافی سارے مل گئے ہیں اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو شم مہرت ہے اس کے بات چھے مہینے تب کوئی مہرت نہیں ہے اب بتائیے کونسی ڈیٹھ فکس کرنی ہے بھائی ساہب چھے مہینے کا انتظار تو بہت لمبا انتظار ہو جائے گا اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ فکس کریں جی بھہت جی جیسے آپ کا عادش نمستے بھائی ساہب اچھے پیٹا گوڈ نیوز ہے اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ فکس کرنی ہے شادی کے لیے اسی دن بچے ہیں شادی کی بہت ساری تیاریاں کرنی ہے ماں راشی کو کال کر لینا بس ایک آلے سے چھٹی لینے ہوگی نا ہاں بیٹا کرتی ہوں پتہ ہے تجھے راشی کو میں نے لڑکی کی فوٹو بھیجی کہہ رہے ہیں بابی بہت سندر ہے راوکی بیٹا تُو نے تو فوٹو دیکھی نہیں ہے لڑکی کی دیکھ کتنی سندر ہے دیکھ نا دیکھ جی اسے کیا ہو گیا جلن ماں جلن میرا بزنس میری سکسس اور میری شادی ہر بات سے جلتا ہے یہ بھی نا کچھ بھی کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے پریتی 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 پاکی تُو یہاں کیا کر رہے ہو میں یہاں کیا کر رہاں اور تُو کیا کر رہی ہو میرے سا دیکھو تماشاں مت کرو پاپا آتے ہی ہوں گے جاؤ تم یہاں سے تماشاں تماشاں میں کر رہا ہوں یا تُو کیا کر رہی ہو میرے سا پیار مجھ سے کھرتی ہو اور شادی میرے بھائی کے ساتھ شرم ہی آئی تمہیں پریتی میں سب کو بتا دوں گا میں اور تم ہم دونے ایک دوسرے سے پیار کھرتے ہیں کیسے بتاؤ گے کیا پروف ہے تمہارے پاس ہاں ہے کوئی پروف باؤ تکھائی دی نا اصنی اپنی حوکار میری قزت اچھالنا چاہتے ہو نا سب کے سامنے پر ایک بات کریں اس میں میری کیا گلتی ہے کہ تمہارے گھر والے ہی آریشتہ لے کر آئے اور میرے پاپا نے ہاں ترگی اور تم مان گئی دیکھو روکی میں نہ تم سے شادی نہیں ہی تسکتا تم کچھ کماتے نہیں تمہارے گھر پر نہ سکھ تمہارا بھائی کماتا ہے ایک بار خود سوچ کہ ہم دنوں کی شادی ہو جائے گی تو ہم بانیج کسے کریں میں اتتا بڑا رسپ نہیں لے سکتا ہے سب سکھو پریتی پریس 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 وہ شادی مت کرو برنا سب گڑھ بڑھو چاہیے اچھا مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو پر اٹھلیسٹ میرے بھائی سا شادی تو مت کرو دیکھو روکی تمہارے رانچوں کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے پاپا ہاں کر چکے اور ان کی ازت مٹی میں نہیں ملا سکتا مجھ سے شادی مجھ سے شادی ملتا ہے ملتا ہے ممن Li کر لے چلدی ارے کہاں رہ گے سب لوگ بھائی شادی والا گھر ہے جلدی کرو آپ لوگ جائیں جا کے گاڑی میں بیکھئے جائیں ارے راشی بیٹا کیا ہے اجے کہاں ہے راکی کہاں ہے اپنے بھی لاکی لاکی اجے بھائیا راکی اجے بھی میں تیار ہوں بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں بیٹا بگوان کرے کسی کی نظر نہ لگے راکی یہ کیا ہے تنہیں ابھی دکھ کپڑے نہیں چینج کی تیار نہیں ہونا ارے ہمیں لیٹ ہو رہا ہے چلنے میں کیا ہے یہ آپ لوگ جاؤ دولے کو لے مجھے نہیں جا نا کسی کی شاد راکی آج کے دن بھی تو نہیں بھائی آج کے دن میں راکی بہتا آج کے دن بھی تو ایسی حرکت کرے گا تنہیں وہاں ساری حدیں پاہر کر دی بہت دل دکھا ہے تونے آج میرا آج ہے چل ہم لوگ چلتے ہیں چل راشین چل بٹا چل چل مامی چلیے دیر ہو رہا ہے چلیے 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 دیر ہو بٹا سدا سہا گن جو داشی بھاوی کو کمرا دکھا دے آج ہے بٹا ساری ماں مجھے معلوم ہے جو میں نے آج کیا پر میں بھائی کی شادی میں نہیں جا سکتا آپ کا دل دکھایا اس کے لئے مجھے معاف نہیں کوئی بات نہیں بٹا بہت ساری ماں زیادہ دن تک اپنے بچوں سے ناراض نہیں رہ سکتے میں گتو شادی میں آتا نا مجھے اچھے لگتا سننا جا کے بھائی سے مل لے کمرے میں ہی ہے آجے کو کچھ مت کہنا آج اس کی سوہاگ رات ہے ہاں رکھ بھائی کی لئے تو تو کچھ لائیا نہیں ہوگا کوئی گفٹ پتا تھا مجھے یہ لے یہ اسے اپنی طرف سے دے دے اسے اچھا لگے گا لے ارے لے بابی 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 یہ اپنی پی موکنی بابی روکی آگیا تو گھومپیر کے پیتی یہ میرا چھوٹا بھائی روکی یہ جیم جاتا ہے بارڈی سوڈی بناتا ہے بس کچھ کام دھام نہیں کر کوئی بات لگا دیں گے جلدی اسے بھی کام پہ سیٹل کر دیں گے روکی بس 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 تمہیں جیم جانا ہو جالا موسیقی 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 روٹ سے ہوا پہ پھوڑو سے ہاں پہ بار بند ہو گیا پلیز اب جائیے یہاں تیرے اس بار پہ آگ لگا دوں گا موسیقی موسیقی یہ کیا کر لیا تھا؟ آج ہمارا صادرہ دا مجھے لگا فرما رہے ہیں سیریسلی تمہیں سچ میاں سا لگتی آپ نے میرے لئے کوئی گفت بھی نہیں لایا یایس گفت تو بنتا ہے ایک سکر یہ ڈیبیٹ کارٹس اور یہ کچھ کریٹ کارٹس ہیں کچھ 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 لیمٹ نہیں ہے جو چاہے خرید سکتے لیکن یہ سب اچھلی کچھ باتیں کلیر کرنی ہے تم سے کیا ہے کہ پتی ہونے کے ناتے میں تمہیں شاری رکھ سک نہیں دے باؤں گا I'm sorry but medical condition ہے میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا اس لئے پیس یہ کٹس رکھو اور میری طرف سے تمہیں پوری چھوٹ ہے جیسے چاہے زندگی چھو کمو پھرو شاپنگ کرو احشکرو میرا پنیوں نے اس سے شادی کیوں کری ماں چاہتی تھی ماں چاہتی تھی کہ گھر میں سندر بھوا جائے ماں کی بات میں کارٹ نہیں سکتا اس لئے تم سے شادی کی مینی مینی موسیقی 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 دیکھو نا مانے کتنی ساری شاپنگی یہ دیکھو جولگی اور یہ لیٹس فون اچھا یہ بتاؤ یہ ساری کیسی لگلی ہے مرے پر اس لیٹس فون تو می پرسند ہے نا ہاں I just love اچھا سنو نا بولو آپ اپنے فون سے باہر آئیں گے تو بات ہو رہا یس بی بی کی بات تو مان میپ پڑے گی بولو کیا بات موسیقی میں یہ بول رہی تھی کی آپ کی جو بھی پوبلم تو سول ہو ساتھ کیوں ہم ایک اچھے روکر کو کنسل کریں دماغ خراب ہو گے تمہارا یہ بات کرنا چاہتی تو تم میں یہ ہمارے بلے کے لئے بول رہی ہوں کیا بلائی ہے اس میں تم چاہتی ہو کہ میں سب کے سامنے جا کے بول دوں کہ میں اپنی بیوی کو خوش نہیں کر سکتا یہ چاہتی ہو تم سب کے سامنے جا کے اپنی بیجیت کرو موسیقی ایک لڑکی کے لئے شاری رکھ سک بھی ضروری ہوتا ہے یس یہ بات بھی صحیح ہے عورت کے لئے شاری رکھ سک بھی ضروری ہوتا ہے لیکن یہ بات تو ہم نے پہلی رات کو پلیر کر لیا اس لئے تمہیں اتنے سارے کارس دی میرے گھومو پھر ہو ایش کرو شاپنگ کرو لیکن تمہیں بس گھوم پھر کے میری ایک بات آخری بار بول رہا ہوں اچھی طرح اپنے دماغ میں فٹ کر لو اس بارے میں تم آج کے بات مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی ورنہ جیسے تمہیں لے کے آیا ہوں نا دھر کے باہر پھٹ دوں گا مطلوب کہ ہمیں شادی گھر لیں مطلوب کہ ہمیں شادی گھر لیں پتی ہونے کے ناتے میں تمہیں شادی گھر سپنگ دے پیس پرتی ہے شادی مطلوب ورنہ سب گھر بڑ ہو جائے گا اورنا جیسے تمہیں اس گھر میں لائے ہو انہوں گا پھٹ دوں گا بھابی آپ جوس اتنی ایکسرسائز کرتے کھانے پینے کا بھی دیان رکھا کرے اور اگر گستہ ہے تو اسے سنبھال کر رکھو آگے کام آئے آگے بٹا جی بھو اجائے تو ناستہ کر کے چلا گیا ہے کنے راکی ابھی تک سم رہا ہے پتہ نہیں کب اٹھے گا چلو فای میرا تو ناستہ ہوگیا تو ناستہ کرلو موسیقی 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 میں تو بس تمہیں اٹھانے آئی تھی میں جگہ آؤں آپ جاؤ یہاں سے روکی تو مجھ سے بات کر سکتے دیکھو کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ ہم دو میں ایک دوسری کو پہلے سے جانتے جانتا ہوں پیار بھی بہت کرتا پر تم نے تو کبھی مجھ سے پیار کیا ہی نہیں اور شادی بھی کی تو تو میرے بڑے بھائی کے ساتھ کیا ہوا روکی تو میں نے پتا کہ یہ شادی سپردستی ہوئی ہے میرے پاپ نے مجھ پر دباہ آف رہلا تھا اور کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں تم سے پیار نہیں کر دیا تم نے آج میرے پیار پر سوال کھڑا کر دیا تم جانتے ہو آج تک تمہارے بھائی کو میں نے ہاتھ پک نہیں لگانے دیا یہ شادی صرف نام کی ہے پوکی میں صرف تم سے پیار کرتا صرف تم سے موسیقی 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 تم روکی کے روم میں کیا کر رہی تھی موسیقی آپ ہی نہیں بولا تھا نا کہ وہ سویا ہوئے جا کر اسے اٹھا دو تو بس اٹھا گئے میں نے کہا تھا اٹھا نہیں ہے مطلب سو رہا ہے ابھی در جا کے اٹھا دو یہ کب کہا تھا دیکھو پیٹی اس گھر کی مالکہ اب بھی میں ہی ہوں تو کچھ بھی کرنے یا سوچنے سے پہلے ایک بار میری پرمیشن نہیں لیا کر سمجھی چی چی یہ سب کیا تھا کرائی ملہ جرم کی کہانی خود کی زبانی تم یہاں کیا کری ہو ابھی بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں یہاں کیا کر دوں روکی شادی کے بعد مجھے تمہارے کھیمت بتا چکے I seriously love you I seriously love you کسی کو کچھ پتا تو نہیں چلے گا نہیں روکی تم جانتے مجھے اب کہ کہ میں صرف تمہارا ہوں جب جب پہنیکنے تمہارے بہروں میں بقواس کرلیا اور جب تمہارا بلا بولتا تو میرا دل جھلتا ہے مجھے بہت بہت بوں لگتا اب یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں آج پہ صرف تمہاری ہوں یہ سب کیا تھا ہاں کیا ماجم کچھ سمجھے نہیں اب سمجھ میں آیا کہ اجائے کی پتنی ہو تم اس وقت لوکی کے کمرے میں رات میں اس کے بستر پر چھے چھے تو سوچ کر بھی گھلنا آ رہی ہے سچ سچ باتا یہ سب کب سے چل رہا ہے ماجب میں اور روکی ایک دوسرے کو شادی سے پہلے تو جانتے ہیں پر پر میں اس کے پیچھے نہیں وہ مجھے پسند کرتا تھا اور سچ پولو مجھے نہیں بتا تھا کہ وہ آجے کا بھائی ہے اس سے اب یہ ہی سمجھانے گئی تھی کہ ہم دلوں کے کچھ کچھ نہیں ہو تکتا سمجھانے گئی تھی اس کے بستر میں کیا کر رہی تھی ماجب 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 مبین موسیقی 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 کیا کرنٹ لگیا؟ آپ پلیز آجوی، نای بود نہیں اٹھوئے گئے یہ کیا ہو گیا ماں ماں پھر چھوڑ کے چلی ماں ماں آکے کون ہو رہا ماں 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 چھوڑا بہت کلت ہوا رہو کی پر اب تمہیں آواز اٹھانی ہوں گی تمہارے ڈائٹ کی جتنی پروپرٹیز چوبی زمینہ سب اجھے کے ہاتھ میں تمہیں بات کرنے ہوں گی اب میں سوچوں گا ابھی اس دن پہلے ہی تو ما پروکی میں سمجھتی ہوں پر لائف میں آگے تو بڑھنا پڑے گا رکھ تو نہیں سکتے تم نیا بزنس شروع میں تمہارے ساتھ ہوں سلیتی میں آفیس جا رہا ہوں شام کو آنے میں دیر ہو جائے گی وہ روکی کو آپ سے کچھ بات کرنے ہی کی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے گا نا تم کی بول رہی ہو وہ آپ سے بول نہیں پا رہا تھا اسی لئے میں روکی چاہتا ہے کہ آپ کی پشتینی پروپرٹیز اور زمین میں اس کا بھی حصہ ہو اور صحیح بھی آنے مطلب اب تو ماں جی بھی نہیں رہی ماں بھی نہیں رہی مطلب کیا تم ہماری ساملی میٹر کے بیچ میں بولنے کی تپارہ سوچنا ہونا بھئیہ یہ کیسے بات کر رہے ہو آپ آپ کو عورتوں سے بات کرنے کی تعمیز نہیں ہے اے کوئی بھی مت رہنا کہ ماں نہیں رہی تو بٹوارہ ہو جائے گا کبھی نہیں ہوگا بٹوارہ کیونکہ میں اپنے باپ دادوں کی کمائیویں زمین جاہداد تجھ جیسے لفنگے کو تکے بات بات نہیں کروں گا پیروی ساہ موسیقی 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 لوگی تو مجھ سے کتنا پیع پیٹا پیار تمہیں تمہیں تب بھی بہت کرتا تھا اور آج پہ بھی بہت کرتا ہوں موسیقی 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 جت میں نے آسر کے سام دکھا دین آدمی اکھات کرائی ملا جرم کی کہانی خود کی زبانی موسیقی موسیقی بی بی کیا ہو انہی میں یہ آرہی ہاں مجھے تمہارے بھی نہ نینی کالدی مجھے بھی تمہارے بھی نہ نینی کالدی مجھے بھی تمہارے بھی نہ نینی ہے ایک تم ہی ہوں تو انشاء میرے ساتھ کرنے ایک ایسا کچھ کسی نے نہیں کیا میرے پر پر تم کب تک ایسے چُپ چُپ پر ملتے رہیں گے سعادت بھی رہنے سمجھ لو آج کی رات آخری راتی اسے چپ چپ کر مرنے ہوگی فلوکی تو مجھ سے کتنا پیار 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 تمہیں تمہیں تب بھی بہت کرتا اور آج بھی بہت کرتا پر مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اب شاید میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں آجے بھئی ہمیشہ میرے اوپر حکم چلانے کی گوشش کرتے ہیں اور آج ان کی ہی بیوی مجھ سے پیار کرتی ہے یہ سوچ کر اچھا لگتے ہیں مجھ سے پیار کرتا ہوں روگی آسین کے ساب دکھا دینے آپ میں آخواست آج آج نہیں بچے گا تو کام رک 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 بھی بچے گا کمینے بھئی بیوی ملیتی کمینے شرم نہیں آئی تبھ defeat آج آجfal یہ کیا کیا تم نے میں نے جو کچھ پی کیا تمہاری بھلائی کے لئے ہم جلدی سلاچ کو تکانے کے لئے جتنی بھی پروپٹی ہے سب تمہارے نام اچھائے گے اور اب سے آجیں کنسٹرکشن تم سمع لوں اور کچھ مہینوں میں ہم لوگ شادی بھی کریں کسی کو کچھ پاتا تو نہیں چلے گا ارے تم درتے بہت ہو تم ریلاکس کرو یہ لوگ کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا ہمت رب بھائیا آپ لوگ پون کیوں نہیں اٹھا رہے ہوں دو دن سے دلت بار کال کر چکے اچھے بھائیا کو ایک بھی بار پون نہیں اٹھایا انہوں نے اور اب تو ان کا پول بھی نہیں لگ رہا ہے اور آپ لوگ بھی پون نہیں اٹھا رہے ہوں دلی ہاں وہ دبائی گیا ہوئے ہیں تو شاید وہاں پہ انتے نمبر بند ہو گیا ہو اور انہوں نے کوئی دوسرا نمبر لیا ہو ہاں وہ دو دن پہلے ہی دبائی گیا کہاں جا رہے ہو راشید آپ لوگ پون نہیں اٹھا رہے تھے اس لی مجھے آنا پڑا اب میرے اگزیم سے میں جا رہی ہوں بہاں ٹیکسی کھڑی ہے آپ کے بھائی کے فون کے لازٹ مکیشن یہیں کی بھی جائے سر یہاں پہ سر یہ ابھی ابھی کی خدا ہی لگتی ہے قرائم علا جرم کی کہانی خود کی زبانی بھائی دبائی جانے والی تہری جھوٹی ہے آپ کے بھائی کے فون کے لازٹ مکیشن یہیں کی بھی جائے سر یہاں پہ سر بھائی یہ بھائی کی خدا ہی لگتی ہے پھوٹ نے مالک ملاب بھائی میکنو بھائی پھوٹ میکنو بھائی میکنو بھائی میکنو بھائی میکنو بھائی دونے اس کو نہیں گڑ کو بانی کچھ میرے بھائیہ میرے بھائیہ میرے بھائیہ میرے بھائیہ میرے بھائیہ میرے بھائیہ میں دلو انسپیکٹر صاحب آئیے سر آپ لوگ یہاں راشی یہ سب عجائے کو مارنے کے بعد اس کے لاس کے ساتھ کیا کیا یہ کیا بول رہا ہے آپ سر بولو تو یہ پروپرٹی کے پپرز کب اپنے نام پر کروانے والے تھے یہ ساری پروپرٹی کسی وکیل سے بات بات کی کی نہیں یہ سب کیا بکواس ہے بتا کیوں کیا میرے بھائی کے ساتھ ایسا راشی جی کیجائے یہ ساری بکواس سامنے آ جائے گی اس کے بال لو اور ڈین ایٹ ایس کے لیے بھیجو میچ کرو لاشک کی ہاتھوں میں ہمیں بال ملائے میچ ہوتی پتا چل جائے گا کس نے مانے گا کیوں کردین گلتی ایسے مارا تھا وہ اس کے ہاتھوں میں تمہارا بھال رہے گی چونہ ہوگا تم لوگوں نے پولیس بال کی کھان نکال دو اور آج یہاں بال سے کاتھل نکلے گا بولو میں نے نہیں مارا تھا پریتی نے مارا تھا میں نے تو بس لاس ٹھکانے لگانے میں مدد کی تھی کیا بکواس کر رہا کھول دی نا پول دکھا دی نا اوکات اپنی یہی امید تھی مجھے ہاں میں نہیں مارا تھا کیونکہ دھوکھا دیا تھا مجھے جھوڑ بولا تھا نہ پون سکتھا ان کا بھائی کتنی بار بولا علاج کروالے ڈاکٹر کو دکھا دے لیکن نہیں اسے علاج بھی نہیں کروانا تھا تو کیا کھرتی میں بس اس کی ماں نہا بولا اور اس نے مجھ سے شادی کر دی میری زندگی برباد پھر دی اسی لیے مارا میں نے اس پر تاکہ میں روکی سے شادی کر سکتا اور تور اس کی ماں کو بھی میں نے ہی مارا تھا پرنٹ لگا پھر کیا کرتی دیکھ لیا تھا ہم دونوں کو ایک ساتھ میرے باس کوئی آپشن نہیں پھارواتی چیا ماں تو تم نے مارا میں تجھے جان سے مار دوں گا اڈو بیجے ہم ہے یہاں اور کانون اپنا کام کرے گا اسے تو عمر کیج ہوگی تم بھی نہیں بچ ہوگی دے چلو دونوں کو موسیقی 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 موسیقی